ملانا عبدالعزیز ملانا ملانا کا دواء ہے کہ لال مزید آپریشن کے دوران انہیں مزید کے باہر سے گریفتار کیا گیا اور وہاں پر موجود سیکیورٹی فورسز نے ایک برکہ منگوایا اور انہیں برکہ پہننے پر مجبور کیا گیا ان سے پوچھا گیا کہ گریفتاری کے بعد جب وہ سرکاری ٹی وی پر انٹرویو دے رہے تھے تو اس وقت انہوں نے برکہ کیوں نہیں اتارا تو اس سوال پر مولانا عبدالعزیز خاموش رہے مولانا کے دعوے کے برعکس اس وقت اسلام آباد پولیس کے حکام کا کہنا تھا کہ انہیں اس وقت گریفتار کیا گیا جیفو برکہ پہن کا جامعہ حفظہ کی ان طالبات کے ساتھ جانے کی کوشش کر رہے تھے جنہیں سیکیورٹی فورسز کی طرف سے جانے کی اجازت دی گئی تھی پولیس حکام کے مطابق مولانا عبدالعزیز خواتین کے لیے بنائے گئے واغ تھرو گیٹ سے گزرنے کی کوشش کر رہے تھے تو وہاں پر تائینات ایک لیڈی کانسٹیبل نے مشکوک جانتے ہوئے اس کی تلاوہاں کے سیکیورٹی الکاروں کو دی جنہوں نے برکہ اتارا تو اندر سے مولانا عبدالعزیز برامت ہوئے تھے یاد رہے کہ مولانا عبدالعزیز کے چھوٹے بھائی عبدالرشید غازی نے مسجد ہی میں رہ کر سیکیورٹی فورسز کا مقابلہ کرنے کا فیصلہ کیا تھا اور بعد میں کئی ایس ایس جی کمانڈوز کو شہید کرنے کے بعد خود بھی گولیوں کا نشانہ بن گئے تھے جولائی دوہزار ساتھ میں اسلام عبت کی لال مزید پر کیے جانے والے فوجی آپریشن کو تیرہ سال گزر چکے ہیں لیکن آج بھی یہ معاملہ حل نہیں ہوا آج بھی اس دھوے سے کبھی کبھی چنگاری نکلتی ہے جو کسی بھی وقت کسی بڑے حاصل کا پیش خیمہ بن سکتی ہے کچھ لوگ اس آپریشن کے حق میں بات کرتے ہیں تو کچھ لوگ اس معاملے کو کسی تعدیبی کاروائی کے بغیر حل کرنے کا گلہ کرتے ہیں آئیے جانتے ہیں کہ اس فوجی آپریشن کے مورکات آخر کیا تھے مئی اور جون دوہزار ساتھ میں لال مزید کی انتظامیہ کے زیر انتظام چلنے والے مختلف مدارس کے طلبہ اسلام کی درویج ملک میں اسلامی نظام کے قیام اور وفاقی تعریض حکومت کو بے حیائی سے پاک کرنے کے لئے متحرک تھے یہ افراد کبھی ویڈیو اور سیڈیز کی دکانوں پر رکھی ہوئی سیڈیز کو آگ لگاتے اور کبھی وہ شہر کے مختلف سیکٹرز میں قائم مساج سینٹرز میں بلا اجازت گھس کر وہاں پر کام کرنے والے عملے کو نہ صرف تشدد کا نشانہ بناتے بلکہ انہیں اغواق کر کے اپنے ساتھ بھی لے جاتے لحل مزد انتظامے کی کرتا دھرتا یعنی مولان عبدالعزیز اور مولان عبدالرشید غازی کی طرف سے ایسے اقدامات میں ملوث افراد کی کبھی حوصلہ شکنی نہیں کی گئی تھی مدارس کے انطلبہ کی طرف سے اسلام آباد کے مختلف علاقوں میں واقع مساج سینٹر سے کچھ شینی باشندہ کو بھی اغوا کیا گیا جس پر چین نے پاکستان حکومت سے اتجاج کیا تھا کاروباری طبقہ بھی مدارس کے انطلبہ سے خوف زدہ تھا وہ یا تو اپنی دکانیں کھولتے ہی نہیں تھے اور اگر ایسا کرتے بھی تو وقت سے پہلے بند کر کے چلے جاتے اسلام آباد کی پولیس ذمہ داروں کے خلاف کا روائی کرنے سے ڈرتی تھی اور احسانہ کرنے کی وجہ اسے ایک حساس معاملہ قرار دیتی تھی پولیس حکام کے دعوے کے برعکس دو مرتبہ پولیس کی ٹیم جب ذمہ داروں کو گریفتار کرنے لال مزد پہنچی تو وہاں پناہ لیے ہوئے ملزمان نے ان پولیس حلکاروں کو نہ صرف زد و قوب کیا بلکہ انہیں یرغمال بھی بنا لیا جس کے بعد اس وقت کے ڈپٹی کمیشنر چودی محمد علی نے اپنا اثر رسوخ استعمال کرتے ہوئے ان پولیس حلکاروں کو ان کے چنگل سے آزاد کروایا رہائی سے پہلے کچھ مسلح افراد نے اس امارت کو بھی حق لگا دی تھی جس میں ان پولیس حلکاروں کو یرغمال بنا کر رکھا گیا تھا اس طرح کے واقعات کے بعد اس وقت فوجی صدر پر دنیا کی طرف سے ذمہ داروں کے خلاف کا روائی کے لیے دباؤ بڑھتا چلا گیا ان تمام واقعات کو دیکھتے ہوئے صدر پر ویز مشرف جو اس وقت آرمی چیف بھی تھے نے ذمہ داران کے خلاف کا روائی کا فیصلہ کیا اسلام آباد پولیس کی سیکیورٹی ریویجن کے ایک حلکار کے مطابق لال مزد میں چھپے ہوئے مبین شدت پسندوں کے خلاف کا روائی سے پہلے پورے اسلام آباد اور بالخصوص لال مزد کے قریب چار سیکٹرز کی ریکی کی گئی اور ریکی کے لیے ناصر متعلقہ تھانے کے انچار سیٹی سرکل کے ایس پی کے علاوہ اس کام کے لیے لاہور سے بھی خصوصی ٹیمیں بلوائی گئی تھی حلکار نے بتایا کہ اسلام آباد پولیس نے ریکی کا کام مکمل کر کے کارروائی کے لیے لال مزد سے کچھ فاصلے پر مختلف مقامات پر موچے بھی بنائے تھے تاہم لال مزد میں چھپے ہوئے لوگوں کو ان موچوں کے بارے میں معلوم ہو گیا تھا جس کے بعد ان موچوں میں کسی پولیس حلکار کو نہیں بیجا گیا سیکیورٹی ڈیویجن کے حلکار کے مطابق پولیس نے پہلے اپنی مدد کے لیے رینجرز کو طلب کیا تھا لیکن جب لال مزد کی طرف سے ہونے والی فائرنگ کے نتیجے میں ایک رینجرز حلکار کی شہادت ہوئی تو اس کے بعد فوج کو بلانا ناغذیر ہو گیا تھا سیکیورٹی ڈیویجن کے حلکار کے مطابق آپریشن شروع ہونے سے پہلے لال مزد اور اسلام آباد کی ظلہ انتظامی کے ذمہ داران ایک دوسرے سے رابطے میں تھے اور جب فوج کو طلب کیا گیا تو آپریشن میں ہلاک ہونے والے عبد الرشید غازی نے ظلہ انتظامی کے افسر سے فوج بلانے کی وجہ پوچھی تو بتایا گیا کہ چونکہ بارشوں کا موسم شروع ہونے والا ہے اس لیے ممکنہ سلاب کی تیاریوں کے سلسلے میں فوج کو طلب کیا گیا ہے آپریشن شروع ہونے سے پہلے لال مزد کی طرف جانے والے تمام راستوں کو خاردار تارے لگا کر سیل کر دیا گیا اور ان قریبی علاقوں میں رہنے والے افراد کو کچھ دنوں کا راشن اکھٹا کرنے اور گھروں سے نہ نکلنے کا حکم دیا گیا تھا سیکیورٹی ڈیویجن کے حلکار کے مطابق لال مزد کے قریب اسکول اور سرکاری مارتوں پر سپیشل سرویسز گروپ کے کمانڈوز اور مہر نشانوازوں کو تائنات کیا گیا تھا جبکہ اس آپریشن کے لیے ٹیپل ون برگیٹ سے تین یونٹس بلوائے گئے تھے یہ فوجی آپریشن تین جولائی سے شروع ہوا اور ایک ہفتے کے بعد دس جولائی کو ختم کیا گیا آپریشن کے دوران فوج سے تعلق رکھنے والے ایک سس جی کمانڈو لیفٹیننٹ کرنل حارون شہید ہوئے جبکہ اس آپریشن کے دوران لال مزد میں مرنے والوں سے متعلق متضاد دعوے ہیں حکومت کا کہنا ہے کہ اس آپریشن میں مرنے والوں کی تعداد ایک سو کے قریب ہے جبکہ لال مزد کی انتظامیاں ابھی بھی یہ دعویٰ کرتی ہے کہ اس آپریشن کے دوران دو سو کے قریب طلاب و طالبات مارے گئے اس آپریشن کے دوسرے روز یعنی چار جولائی کو لال مزد میں پناہ لیے ہوئے مبینہ شدت پسند اور سیکیورٹی فورسز کے درمیان فائرنگ کے تبادلے میں ایک نیجی ٹی وی کے کیمرامین اور ڈرائیور کو کمر پر گولیاں لگی جن میں سے ایک آج بھی بستر پر ہیں جبکہ دوسرے زندگی بھر کے لیے پاج ہو گئے ہیں جب تک آپریشن جاری رہا تب تک کتنی اموات ہوئیں کسی کو معلوم نہیں تاہم یہ معلومات آپریشن ختم ہونے کے بعد ملیں حارون غازی اس فوجی آپریشن میں مرنے والے عبدالرشید غازی کے سابزادے ہیں جس وقت کے آپریشن شروع ہوا تو وہ اپنے خاندان کے ہمراہ اپنے گھر میں موجود تھے جو کہ لال مسجد سے ملکہ تھا ان کا کہنا ہے کہ مولانا عبدالعزیز بھی ان کے ہمراہ رہتے تھے اور جس وقت آپریشن شروع ہوا تو دونوں بھائی یعنی مولانا عبدالعزیز اور عبدالرشید غازی کے خاندان وہاں پر موجود تھے انہوں نے کہا کہ آپریشن شروع ہونے سے پہلے راشن اکٹھا کر لیا گیا تھا لیکن انتظامیہ کی طرف سے فوجی کا روائی سے پہلے لال مسجد اور اس سے مولکہ امارت جہاں طالبات کا مدرسہ جامعہ حفظہ مواقع تھا اور ان کے گھروں کی بچھلی اور گیس منقطع کر دی گئی تھی انہوں نے کہا کہ آپریشن کے دوسرے دن تین درجن سے زائد افراد کی لاشیں ان کے گھر کے سہن اور جامعہ حفظہ میں پڑی ہوئی تھی حارن غازی کے بقول اس آپریشن کے دوران وہاں پر تائینات سیکیورٹی گارڈز کے پاس چودہ کلاشن کوپ اور اسلہ موجود تھا جو کی لائسنس یافتہ تھا انہوں نے کہا کہ لال مسجد میں موجود ایک طالب علم نے واکی ٹاکی کے ذریعے تلا دی کے اندر اسلہ ختم ہو گیا ہے تاہ مولانا عبدالرشید غازی نے واکی ٹاکی کے ذریعے اس تاثر کو زائل کرنے کی کوشش کی کہ تاکہ کہیں آپریشن میں شدت نہ آ جائے حارن غازی کہتے ہیں کہ اس آپریشن کے دوران جب کرفیو میں نرمی کی گئی تو اس موقع پر گھروں میں مقید دونوں بھائیوں کی فیملی جن میں خواتین شامل تھی وہاں سے نکلی اور حارن غازی بھی اپنی والدہ کے ساتھ وہاں سے نکل گئے انہوں نے کہا کہ اگر ظل انتظامیہ کو اس بات کا علم ہوتا تو وہ انہیں بھی گریفتار کر لیتے کیونکہ ان کے اور ان کے والدہ کے خلاف بھی مقدمات درشتے انہوں نے کہا کہ جس روز ان کے والد اس آپریشن میں ہلاک ہوئے تو اس سے پہلے بھی وہ اپنے بچوں کے ساتھ رابطے میں تھے مولانا عبدالرشید غازی جس روز ہلاک ہوئے تو اس وقت اللہ تم تنظیم القاعدہ کے رہنومہ اسامہ بن لادن کا پیغام بھی آیا تھا جس میں انہوں نے عبدالرشید غازی کو اسلام کا ہیرو کرار دینے کے ساتھ ساتھ پاکستانی مسلح فواج کے خلاف اعلان جنگ بھی کیا اس فوجی اپریشن میں مرنے والے زیادہ تر افراد کی شناغ ڈین ایٹ ٹیسٹ کے ذریعے کروائی گئی تھی لال مزید اپریشن کے مرزگرزی کردار مولانا عبدالعزیز نے مدارش کے طلبہ کی طرف سے دین اسلام کی درویج اور فہاشی کے خلاف کیے جانے والا اقدامات کو اپریشن کی وجہ قرار نہیں دیا بلکہ ان کے بقول ان کے خلاف اپریشن اخوان جہاد کی حمایت کرنے کی بنا پر کیا گیا اس مذاکراتی عمل کی اینی شاہد اور دینی جماعتوں کے سرگرمیوں کی کوریج کرنے والے صحافی علی شیر کے مطابق حکومتی اور مذاکراتی ٹیم اور لال مزید انتظامی کے درمان جس مہاہدے پر اتفاق ہوا تھا اس میں یہ بات بھی شامل تھی کہ مولانا عبدالعزیز اپنے دیگر ساتھیوں کے ہمراہ اسلام آباد سے اپنے آبائی علاقے رجحان جمالی جو کی جنوبی بنجاب میں واقعہ میں چلے جائیں گے اور دوبارہ کبھی بھی وہ اسلام آباد کا رخ نہیں کریں گے علی شیر کے مطابق سابق فوجی صدر نے اس مہاہدے کی منظوری نہیں دی تھی جس کے بعد آپریشن شروع کیا گیا اس آپریشن کے خاتمے کے بعد ایک طویل عدالتی جنگ کا آغاز ہو گیا اور لال مزید آپریشن کے حقائق معلوم کرنے کے لیے ایک عدالتی کمیشن بھی تشکیل دیا گیا اور اس کمیشن میں پیش ہونے والے افراد کی ایک لمبی فیرز بھی موجود ہے اس آپریشن میں مرنے والے افراد کے ورسہ کو معافظہ کا اعلان کے علاوہ اس آپریشن کے دوران منادیم ہونے والے خواتین کے مدرسے جامعہ حفظہ کی دوبارہ تعمیر کے لیے ظلہ انتظامیہ کی طرف سے سیکٹر ایچ ایٹ میں بیس کنال کا ایک پلارڈ بھی دیا گیا لال مزید انتظامیہ کا موقف ہے کہ اس آپریشن میں مرنے والے کسی بھی شخص کے ورسہ کو معافظہ نہیں دیا گیا اسلام آباد ظلہ انتظامیہ نے سپریم کورٹ کے حکم پر جامعہ حفظہ کی تعمیر کے لیے مختص کیا جانے والا پلارڈ منسوخ کر دیا اور ظلہ انتظامیہ نے انہیں اسلام آباد کے نوائی علاقے ترنال میں خواتین کے مدرسے کے لیے دس مرلے کا پلارڈ دینے کی پیش کش کی ہے جسے لال مزید کی انتظامیہ ابھی تک قبول نہیں کر رہی لال مزید آپریشن کے مرکز کردار مولانا عبدالعزیز کے مقدمات مختلف عدالتوں میں چلائے گئے اور وہ تمام مقدمات میں بائزت بری ہو گئے مبسرین کے مطابق لال مزید آپریشن کو ایک دہائی سے زیادہ عرصہ گزرنے اور درجن و افراد کے امواد کے باوجود آج بھی لال مزید کا مسئلہ موجود ہے کبھی لال مزید کی انتظامیہ اپنے حقوق کے لیے مظاہروں کے علاوہ سڑکیں بلوک کر دیتی ہے اور کبھی ریاست لوگوں کی جان و مال کی حفاظت کی آڑ میں سڑکوں کو بند کر دیتی ہے جس کا خمیازہ عوام کو ہی بھکتنا پڑتا ہے یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا